گلبرگا شہر کے ازاد پر روڑ پر موجود مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کے زیر احتمام دار القرآن تعمیر کیا گیا ہے جس کا افتتہ حضرت مولانا غیاء سحمد رشادی صاحب کے ہاتھوں کیا گیا ہے مدرسہ عربیہ تجوید القرآن نہ صرف گلبرگا بلکہ پورے ہندوستان کا ایک انہوں کا مدرسہ ہے جہاں قرآن حفظ کا نظام کافی الگ انداز میں رکھا گیا ہے جس میں تمام طلبہ قرآن کو پیج نمبر سورہ نمبر منزل نمبر کے ساتھ اور پورے خواہد اور تجوید کے ساتھ پڑتے ہیں قرآن حفظ کے علاوہ یہاں طلبہ کو انگلیش کنڑا اور میکس جیسے سبجک کے لیے بھی انہوں کے سیلیبس تیار کیے گئے ہیں جسے طلبہ اسلامی ایجوکیشن کے ساتھ موڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے انجنئر لائی خیمد نے مدرسے کے ریگولر ایکٹیوٹیز پر پورے چوبیس گھنٹے کی ایک ڈکومنٹری بنائی ہے جس میں مدرسے میں بچوں کی ایکٹیوٹیز کو بتایا گیا ہے دارالخوران میں طلبہ کو حضرانی کے طرز پر حفظ کرایا جائے گا اور یہاں خاص کر طلبہ کے کپڑے لانڈری سے واش اور پریس ہو کر آتے ہیں اور کھانے کا میار بھی اس مدرسے میں کافی امدہ رکھا گیا ہے مدرسہ عربیہ تجویز القرآن مولانا نظیر احمد رشادی صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے اور دارالخوران کے افتتہ کے موقع پر مولانا غیاز احمد رشادی صاحب کے علاوہ مولانا محفوظ صاحب مولانا شریف مزری صاحب مولانا انیس صاحب مولانا تہا صاحب فیروز خان صاحب اور کئی دیگر لوگ یہاں موجود ہیں مزید تفصیلات کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں قرآن کو سینوں میں ہم ایس بسائیں گے چہروں پہ دلاوت کا ایک نور سجائیں گے میرے سلکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 مسائلہ 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 وہ سوال رحم کے چار سو بے آدیس 442 سپینہ پڑھنو چار سو بے آدیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشہلہ ملہ ان اللہ عالم غیب السماوات والأرض اس کے قلے سبح بڑھنو اولم يسيروا في الأرض فیاندروا كيف كان عاقبت اللذین كيف كان عاقبت اللذین من قبل وکانو وسد من قوة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و جاوزنا ببنی سراء ایلالگشم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوستاد محترم سے فرمولان نظیر صاحب سے پانچ بچے نکال کر تحفہ دیا تجوید القرآن کو کہ ان کو فورم ہیپس میں لگا دیا جائے فائدے سے یہ بچے راجبان ایک پار اپڑے تھے اپنے بارے سے یہ بچے پھر انتیس پارے انہوں نے ناظرہ بڑا نہ کرتے ہوئے سدر محترم کی ایمہ پر پانچ بچوں کو ہیپس میں لگا دیا گیا جن میں سے پانچوں یہاں موجود ہیں اور وہ پانچوں الحمدللہ اپنے بلکل اختتام کی طرح بخص میں خوبی بڑھ رہے ہیں انہیں ایسا رکھ رہا ہے کہ صدر محترم پانچوں کو نکال کر دے کر اپنے دعایے جنگلے بھیب کے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے یہ ہمارا بچہ ہے تمہارا قرآن کونسا ہے یہی ہے یہی قرآن رکھا ہے میں یہی سے ہی کھوڑ رہا ہوں آپ بھی آ سکتے ہیں سب کو اختیار ہے سب کو اختیار ہے نہیں سب کو اختیار ہے یہ سب کو اختیار ہے اعوذ باللہ من الشیک و من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسوال منزل مبر ای بارا نمبر تیل سورات الال عمران سب کو اختیار ہے موسیقی 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 دینکو دینکو دخیق الیہو اس کے تین سفلے کے بعد بیچ میں دو سفلے شروع دو سفلے شروع اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَ ماشاءاللہ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو سفا پڑھا ہے اس کی آخری آئل پڑھا آخر میں آخری آئل قرد وَالد gland وَالیا أِنَّا عن طرح لَسْتُمْ عَلَى صَيْئِنِidać تَقِينَ آہرة واللد بلسالہ دارور قرآن ہے جس کی ارتدار نورا جی قیدے کی تصحیح کے بعد صحیح نحض پر پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس دارور قرآن میں وہ بچہ آئے گا مجھے امید ہے کہ یہاں پیٹھ کر پڑھنے کے بعد اس کے اندر ایک نیا زوف مائدہ ہوگا الحمدللہ آپ کو سناو آٹھ تاریخ کے بعد اگشت کی کام بھی چلتا رہا بچوں کے کلاسس بھی چلے بچے اور اساتیزہ اپنے زوف سے اثر کے بعد آدھا گھنٹہ کھیلنے کا نکال کر پارہ کے بعد آدھا گھنٹہ قیلولہ کو نکال کر اور رات میں دس کے بعد تھوڑا وقت نکال کر ایک قاور قرآن مجید اس جگہ پر اللہ کی لاوت کیے گئے ہماری امیت یہ ہے کہ یہاں جترے لوگوں نے تعاون کیا ان کے لئے ان کے مرہومی کے لئے بہترین عیسالی سواب کا جریعہ ہو جو چیزیں پیش کی گئی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں پانک چھے مہنے سے تقریباً ایک سال سے مدرسے والوں کو یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے دو مدرسوں میں سکھی تھی ایک مدرسے کو کمسا جائیں مدرسہ مشکاتل لوگ بینگلوگ میں بہت پیارانتا تھے یہی اندار پھر دوسرا مدرس تسجیر قرآن کی باتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ ابھی میرے پاس گجراک سے ایک دبردست اختی صاحبیں وہاں کے آئے تھے میں نے ان سے کہا اگر آپ مہتبر خسم کے آدمی ہیں اگر آپ خر والے بھی ہیں میں نے ان سے کہا اور وہ بہت ہیوز کے معمیلے میں اچھا مدرسہ چلاتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے بھائی ہماری سرپرس میں مدرسہ ہیں ملان عزیز صاحب چلاتے ہیں مدرسے کچھ آئیے ان کو سمجھ میں نہیں آیا ایسا ہی جو ہوں گا میں فورم کیا ویڈیو کارلنگ کرا ویڈیو کارلنگ میں وہ سوالات کیے میں خود شرمیدہ ہوں ملے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا عجیب ہے یہ چیز کے پیدا کرنے کے نچیتے پاپڑ ہمارے ارسادتہ پیل رہے ہیں یہ لوگے کے چنے ہیں جو جبا رہے ہیں میں دل کی گہرائی سے مبارک بات دیتا ہوں اس سے جانتا سرد کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں پیش کر گیا ہے یہ آخری سرد ہے بہت بہتری سرد ہے میں امید کرنا ہوں کہ انشاءاللہ پورے ہندوستان میں اس کی حلچل مچنی چاہیے اور بولنا چاہیے میں کئے لوگوں کو بل چکا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ مدرسہ چلال آئے ہیوز میں اگر آپ اسپیشنلی چاہتے ہیں اختصار چاہتے ہیں تو مدرسہ عبیات عجیب تل فران آؤ دو دین رہو انشاءاللہ یہاں دو دین کی ٹریدن کے لئے مہمانوں کا نظم رہے گا جو بھی مدار مداریس کے نظام آئے ہیں انشاءاللہ یہاں رکھنے کا ان کے کھانے کا پینے کا انتظام رہے گا اور ان کو آخرہ بتایا جائے گا کہ نظم کیا ہے اور ایسا اگر کیا جائے گا تو پھر ہمارے مداریس کا پروڈوشن جو اٹھے گا نکلے گا بہتر ہی نکلے گا اور امید ہے کہ ان میں سے کوئی حافظ رمضان میں تراؤی پڑھانے سے پیچھیں گے دے گا آج کا افتتائی پروژام مدرسے تجوید القرآن آزاد پرورک البرگا میں منعقد ہوا اس مدرسے میں ایک خصوصی دار القرآن تعمیر کیا گیا اور یہ دار القرآن کا افتتا عمل میں آیا اور دار القرآن کی تعمیر اور اس کے سبسورتی دیکھ کر بڑی خوشی بھی بہت شاندار میاری دار القرآن تعمیر کیا گیا ہے اس سے زیادہ بڑی خوشی اس بات سے بھی کہ مدرسے عربیہ تجوید القرآن کے جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں پانچ طلبہ سے جو ہے ان کے حفظ کے سلسلے میں سوالات کیے گئے اور ہم لوگوں نے محمد نظرات نے ان کو صفحے نمبر سے تلاوت کیلئے کہا الحمدللہ طلبہ ست فیصد کامیابی کے ساتھ صفحہ نمبر بتلانے پر اس کی انہوں نے تلاوت کی ہے اور پھر آگے اور پیچھے سے پڑھنے کے لئے کہا گا آگے اور پیچھے سے انہوں نے تلاوت کی اور اتنی ہوں واقعی حفظ کے لئے جو نظام منع ہے وہ میاری ہے خابل تقلید ہے اور وہ جو ہے خابل نمونہ ہے اللہ تعالی محرانہ نظیر میں دعا کو ہے یقینا تجوید قرآن میں اس کا نظام میاری شاندار منفرد ہے اللہ تعالی اس کو خبول فرمائے اور سب کو بھی اس طرح اس نائش پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس مدرسے کو مزید ترخید ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جوڑے اس پر عمل کرنے اس کے دعوت دینے کے توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج چوبیس اگر بعد نماز زہور ٹھیک تین بجے مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کے زیر احتمام دار القرآن تعمیر کیا گیا تھا حضرت مولانا غیاس صاحب رشادی کے ہاتھوں اس کا عظیم شان افتتا عمل میں آیا مزید اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کے چھ سات اسٹیٹ کے اہم علماء اکرام ممبر و محراب فونڈیشن کے پرغام کے لئے آئے ہوئے تھے یہ سب الحمدللہ دار القرآن کے افتتا میں شریک رہے مقام علماء میں حضرت مولان شریف احمد صاحب مزہری دیگر کئی ایک علماء اس پرغام میں شریک ہو کر ہمت افضائی کی اور دوسرا اہم پرغام اس دار القرآن میں یہ تھا کہ مدرس عربیہ تجل القرآن میں پڑھنے والے طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ ہوا کئی ایک طلبہ نے بہترین جوابات دیئے آنے والے مہمانوں میں مرانا محفوظ صاحب دیگر مہمانوں نے صفحہ نمبر کے سوالات کیے الحمدللہ طلبہ نے برجستہ بہترین جوابات دیئے اور کئی ایک سوالات کے کئی ایک بہترین جوابات ان طلبہ نے پیش کیا اور آرانی والے تمام مہمانوں نے خوشی کا اتمنان کا اظہار کیا اور پروگرام کا ایک تیسرا اہم حصہ یہ تھا کہ چوبیس گھنٹے کی مدرشے کی ڈاکومنٹری تیار کی گئی تھی لائی خحمد انجنئر نے صبح سے شام تک مدرشے کی تفصیلات کو پیش کیا جس میں طلبہ صبح فضل سے پہلے اڑتے ہیں آڑ بے تک تعلیم کا نظام اور ناشتہ مدرشے کی صفائی ترانہ اور کلاسس اور اس کے بعد قیلولہ نماز زہر اور زہرانہ اثر اثر کے بعد کھیلنا مغرب کی نماز مغرب بات تعلیم عشاء سونے تک کے نظام کو ڈاکومنٹری کے ذریعے پیش کیا الحمد اللہ مدرشے میں کئی ایک سہولیات دی جارہیں جس میں سے الحمدللہ بہترین نظام بنایا جارہا اس پروگرام میں دار القرآن کے ہمارے کئی ایک معاوینین ابو سفیان صاحب انجنئر علی جناب نور صحیف الدین صاحب اور علی جناب زمیر صاحب کئی ایک معاوینین نے شرکت کی اور سب نے اس میاری دار القرآن کی تعمیر کو دیکھ مبارک مالک